بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر ٹو ہے چپٹر نمبر تھری کا اور چپٹر کا نام ہے میٹرسز اینڈ ڈیٹرمنٹس اچھا اس میں پچھلی لیکچر میں ہم نے ٹائپس کو ڈسکس کیا میٹرسز کی ٹائپس کو ایک اور ٹائپ ہم دیکھتے ہیں ایک 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 ا دونوں میٹرکس کا آرڈر سیم ہونا چاہیے اور ان کی انٹریز بھی سیم ہونی چاہیے تب جا کر ان کو ہم ایکل میٹرکس کہیں گے مطلب کہ اگر ایک میٹرکس ہے 1, 3, 2, 5, 4, 1 یہ ایک میٹرکس ہے جس کا آرڈر ہے 2 x 3 ایک اور میٹرکس ہے بی یہ بھی ہے 1, 3, 2, 5, 4, 1 اس کا آرڈر بھی کیا ہے 2 x 3 ان میں دونوں میٹرکس کا آرڈر دیکھیں تو وہ سیم ہے 2 x 3 ہے اور دونوں میٹرکس کی انٹریز بھی آپ دیکھیں تو وہ سیم ہیں تو یہ میٹرکس آپس میں ایکول میٹرکس کلائیں گے ٹھیک ہے a is equal to b ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ a اور b دو میٹرکس ہیں جو کہ ایکول میٹرکس ہیں اور جو انٹریز ہیں وہ correspondingly equal ہونے چاہیے مطلب اگر انٹری 1 ہے تو اس کی بھی first انٹری 1 ہونے چاہیے اور second انٹری 3 ہے تو اس کی بھی second یہ 3 ہونے چاہیے اور اس طرح سے باقی سب بھی بالکل correspondingly equal ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو تب جا کر یہ equal matrices کلائیں گے اچھا اب ہم operations پہ آتے ہیں operations of matrices operations of matrices کون کون سے operations ہو سکتے ہیں addition کا subtraction کا multiplication کا ٹھیک ہے تو ایک ایک کر کے ہم ان کو discuss کرتے ہیں سب سے پہلے میں addition of matrices کو discuss کرتا ہوں addition of matrices کیا ہوتا ہے کس طرح سے کیا جاتا ہے addition of matrices کس طرح سے ہم دو matrices کو add کر سکتے ہیں تو کوئی سے دو matrices لے لیتے ہیں ایک ہے 1 2 3 4 یہ ایک A matrix ہے ٹھیک ہے جس کا order کیا ہے 2 x 2 ایک اور matrix ہے B وہ ہو جائے گا 1 2 5 9 11 9 ٹھیک ہے یہ دو matrix ہیں اگر ان کو میں نے add کرنا ہو یہ اس کا order کیا ہے 2 x 3 چلیں ان کو add کرتے ہیں add کس طرح کیا جاتا ہے کہ corresponding entries کو add کیا جاتا ہے آپس میں ٹھیک ہے مطلب کہ اس کی first 1 1 جو ہے A1 1 کو A1 1 میں add کیا جائے گا A1 2 کو A1 2 میں add کیا جائے گا ٹھیک ہے ان کو اگر add میں کروں تو کس طرح میں کروں گا کیا یہ add ہو سکتے ہیں پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ دونوں matrices add ہو سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ corresponding entries آپس میں add ہوں گی تو اس کی corresponding entry کیا ہے یہ اس کا جو ہے یہ entry کون سی ہے پہلی row اور third column کیا اس میں third column موجود ہے نہیں موجود تو ان دونوں کا order same ہونا چاہیے for addition ٹھیک ہے تو یہ دونوں matrices آپس میں add نہیں ہو سکتے تو add کون سے ہو سکتے ہیں confirmable to add کیا ہم کہیں گے کہ دو matrices کون سے add ہو سکتے ہیں جن کے order same ہو ٹھیک ہے مطلب کہ 2 x 2 جو ہے وہ 2 x 2 میں ہی add ہو سکتا ہے 2 x 3 میں add نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اگر 2 x 3 کو add کرنا ہے تو دوسرا matrix بھی 2 x 3 کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو b matrix ہم ایک اور لیتے ہیں 2 x 2 کا ہی 4 1 3 2 یہ ایک اور matrix ہے ٹھیک ہے یہ بھی 2 x 2 کا ہے تو یہ دونوں پہلے ہم compatibility چیک کریں گے کیا یہ دونوں confirm کریں گے کہ کیا یہ دونوں add ہو سکتے ہیں یا نہیں ہم دونوں کا order چیک کریں گے کہ دونوں کا order same ہونا چاہیے ٹھیک ہے 2 x 2 is equal to 2 x 2 تو a کا یہ order ہے یہ b matrix کا order ہے تو یہ confirm ہو گیا کہ یہ دونوں add ہو سکتے ہیں صحیح ہے تو اب ان کو ہم add کر کے دیکھتے ہیں کہ add کیسے کرتے ہیں ہر corresponding entry جو ہے وہ اس کے add ہوگی ٹھیک ہے تو مطلب کہ یہ a 1 1 a 1 1 میں add ہوگی مطلب 1 جو ہے 4 میں add ہوگا 1 plus 4 اور second جو entry ہے مطلب a 1 2 جو ہے وہ a 1 2 میں add ہوگی مطلب کہ 2 جو ہے وہ 1 میں add ہوگا 2 plus 1 اسی طرح سے 3 plus 3 اور 4 plus 2 یہ ہم نے a plus b کا operation perform کیا تو matrices کو آپس میں add کیا ٹھیک ہے اس کا result کیا آئے گا 1 plus 4 is 5 2 plus 1 is 3 3 plus 3 is 6 and 4 plus 2 is 6 یہ addition کے بعد result آیا مطلب کہ a plus b جو ہے ایک matrix ہے جو کہ equal آیا ہے 5 3 6 6 کے ٹھیک ہے یہ ہوگی addition addition کے لئے سب سے پہلے ہم نے confirm کیا کرنا ہے کہ کیا یہ دونوں matrices آپس میں add ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے اس کے بعد پھر ہم confirm کرنے کے بعد ان کو add کریں گے اور add کس طرح corresponding entries آپس میں add ہوگی اچھا اب ہم آتے ہیں transpose transpose of a matrix transpose of a matrix اچھا transpose سے پہلے subtraction بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ہوگی سبٹریکشن کی بھی بات کرتے ہیں تو اسی طرح سے سبٹریکشن بھی ہوگی کہ سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ وہ دونوں matrices آپس میں subtract ہو سکتے ہیں یا نہیں same rules ہیں دونوں کا order سیم ہونے چاہیے سبٹریکشن کے لئے بھی تو اس کے بعد وہ confirm ہو جائے گا کہ یہ دونوں آپس میں سبٹریکٹ ہو سکتے ہیں جس طرح سے a اور b جو ہے ان دونوں کا order جو ہے وہ سیم ہے اور یہ آپس میں add سبٹریکٹ ہو سکتے ہیں اس کے بعد سبٹریکٹ کیسے کر رہے ہیں corresponding entries آپس میں سبٹریکٹ ہوں گی مطلب کہ a minus b اگر perform کریں تو a کی entry پہلے لکھیں گے b کی بعد میں یہ نہیں کہ a minus b میں پہلے b کی entry لکھ دی اور a کی بعد میں جس طرح سے a plus b میں ہم پہلے کسی کی بھی entry لکھ سکتے ہیں کیونکہ addition میں کوئی فرق نہیں بڑھتا order سے لیکن subtraction میں اگر a minus b perform کر رہا ہوں a minus b تو کس طرح سے ہوگا 1 minus 4 2 minus 1 3 minus 3 4 minus 2 ٹھیک ہے پہلے a کی entries 1 2 3 4 اور پھر بعد میں جو ہے minus کے بعد b کی entries آئیں گی جو کہ 4 1 3 3 ہیں ٹھیک ہے تو اس کا result کیا آئے گا minus 3 1 0 2 یہ result a minus b کا اور اگر آپ b minus a کو چیک کریں b minus a b minus a کس طرح کریں گے پہلے b کی entries آئیں گی 4 1 1 3 2 اور subtraction کے بعد minus کے سائن کے بعد ایک entries آئیں گی 1 3 2 4 تو اس کا result ہم چیک کرتے ہیں کیا آتا ہے 4 minus 1 is 3 1 minus 2 is minus 1 3 minus 3 is 0 2 minus 4 is minus 2 تو یہ دیکھیں آپ a minus b equal اس کے ہے b minus a matrix اس کے equal ہے تو یہ دونوں matrix آپس میں equal نہیں ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں a minus b is not equal to b minus a ٹھیک ہے اور یا پھر ہم اگر کہنا چاہیں کہ یہ ان کا relation کیا بنتا ہے تو a minus b جو ہے وہ کس کے equal ہوگا b minus a negative کے یا b minus a negative matrix ہے وہ a minus b کے equal ہوگا ٹھیک ہے اگر minus سے multiply کر دیں اس پورے matrix کو تو وہ a minus b کے equal ہو سکتا ہے اچھا اب transpose پہ آتے ہم transpose of matrix transpose transpose of matrix اچھا transpose کس طرح سے لیا جاتا ہے کہ rows کو columns میں change کر دینا یا columns کو rows میں change کر دینا ہم example کر دیکھتے ہیں کہ let's suppose یہ ایک ہے b matrix جو کے 3 cross 4 جس کا order ہے 3 cross 4 اس طرح سے ایک matrix ریپریزنٹ کر سکتے ہیں 3 cross 4 اس کا order اور b i j i جو ہے rows کو ریپریزنٹ کر رہو گا ج جو ہے columns کو ریپریزنٹ کر رہو گا تو اس کو ہم open کر لکھیں گے تو کس طرح سے لکھیں گے b 4 3 1 b 3 2 b 3 3 b 3 4 اور اس طرح سے 4 رو آئے گی b 4 1 b 4 2 b 4 3 اور b 4 4 یہ ایک matrix ہمارے پاس آیا ٹھیک ہے جو کہ 3 cross 4 کا ہوگا بلکہ یہ میں نے 4 cross 4 کا بنا دیا تو 4 رو ڈیلیٹ کر دیتے تو یہ ہمارے پاس matrix بنے گا 3 cross 4 کا یہاں تک ٹھیک ہے تو b matrix ہے جس کا order 3 cross 4 ہے ٹھیک ہے اور اس کی entries یہ ہیں تو اس کا اگر ہم نے transpose find کرنا ہے تو transpose کیا ہوگا میں نے جس طرح پہلے کہا کو columns چینز کر دینا مطلب کہ یہ اگر row 1 ہے اس کو میں column 1 منا دوں یہ کیا ہے row 1 اس کو column 1 منا دیتا ہوں تو کیا بنے گا b11 b12 b13 b14 ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ جو ہے یہ row 2 ہے اس کو میں column 2 بنا گا ٹھیک row 1 کو column 1 اور row 2 column 2 column 2 کیا بنے گا b21 b22 b23 اور b24 اسی طرح سے row 3 جو ہے اس کو column 3 بنائے جائے گا تو بنے گا b31 b32 b33 b34 تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے b matrix کا transpose تو ہم اس کو لکھیں گے کس طرح b matrix کا transpose t اس کے اوپر لکھتے گے تو وہ شو کرے گا کہ یہ transpose ہے b matrix کا ٹھیک ہے جو کہ equal اس کے آیا ہے ہم نے rows کو columns میں convert کر دیا تو ہمارے پاس transpose آ گیا ٹھیک ہے تو یا پھر columns کو ہم نے rows میں convert کر دیا اگر آپ columns wise یہ row 3 ہے یہ row 4 ہے ٹھیک ہے تو یہ column 1 column 2 column 3 column 4 تو اگر ان دونوں کو compare کر دیکھا جائے تو column 1 جو ہے وہ row 1 بن چکا ہے ٹھیک ہے column 2 جو ہے وہ row 2 بن چکی ہے اور column 3 جو ہے وہ row 3 بن چکا ہے اور column 4 میں اگر بات کی جائے جو row 1 تھی original vector کی ٹھیک ہے b matrix کی وہ column 1 بن چکا ہے row 2 جو ہے وہ column 2 بن چک ہے row 3 جو وہ column 3 بن چک ہے row 4 جو وہ column 4 بن چک ہے ٹھیک ہے یہ after transpose after taking transpose of the matrix بھی تو اس کو کہتے ہیں transpose alpha matrix اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ scalar multiplication matrices میں کیا ہوتی ہے scalar multiplication scalar multiplication scalar multiplication نام سے ظاہر ہے کہ کوئی ایک matrix ہوگا اس کو ہم کسی scalar quantity سے multiply کر دیں گے کسی constant سے multiply کر دیں گے مطلب کہ اگر ہمارے پاس ایک matrix ہے یہ ایک matrix ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ ایک matrix ہے ٹھیک ہے اس کو میں کسی constant سے multiply کر دوں مطلب کہ let's suppose k ایک constant ہے تو اس سے میں multiply کر دوں تو یہ کیا بنے گا k 2 k 3 k 4 k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k تو یہ scalar multiplication ہو چکی ہے matrix کی ٹھیک ہے تو let's suppose یہ matrix تھا اس کو میں multiply k کے ساتھ k a جو ہے ملٹی ملٹیپلکیشن ملٹیپلکیشن ہو رہی ہے a matrix کا نام ہے k k کوئی بھی constant ہو سکتا ہے 1 k k اس کی value کیا ہو سکتی ہے 1 2 3 یا کچھ بھی constant value ہو سکتی ہے let's suppose میں اب 2 لے لیتا ہوں k کی value کو if k is equal to 3 2 تو پھر 2 multiply by a a matrix کو multiply کرتا 2 into a matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ ہم scalar multiplication کر رہے ہیں تو ہر ایک element کے ساتھ 2 multiply ہو جائے گا تو یہ بنجے گا 2 1 2 2 4 6 8 10 12 14 16 and 18 9 2 ko میں ہر element کے ساتھ multiply کر دیا تو یہ scalar multiplication ہو گئی ہے a matrix کی تو یہ ہوتا ہے scalar multiplication میں اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں multiplication of 2 vectors 2 vectors کو آپس میں multiply کس طرح سے کیا جاتا ہے let's suppose ایک matrix جائے پہلے میں لکھتا ملٹیپلیکیشن ہم کیا پڑھیں ابھی ملٹیپلیکیشن of two matrices let's suppose ہمارے پاس ایک matrix ہے a اور ایک matrix b ان دونوں کے درمیان ہمیں ملٹیپلیکیشن کا آپریشن پرفارم کرنا مطلب کہ a ملٹیپلائی بی یہ ہم نے فائنڈ کرنا product of two matrices ہم نے فائنڈ کرنا a اور b کا تو ہم کس طرح سے پرفارم کریں گے پرفارم کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ دونوں matrices جو ہیں وہ آپس میں ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں ان کا product ہم لے سکتے ہیں یا نہیں تو وہ کس پر base کر رہا ہوگا کس طرح سے ہم چیک کریں گے اگر first matrix مطلب کہ a جو ہے وہ اس case میں first matrix ہے اور b second matrix ہے ٹھیک ہے first matrix کا number of columns ہے number of columns of first matrix equal ہوں کس کے equal ہوں سے number of rows کے number of rows of second matrix ٹھیک ہے first matrix کے number of columns ہیں وہ equal ہونے چاہیے second matrix کے number of rows کے تب جا کے confirm ہوگا کہ یہ دونوں آپس میں multiply ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے let's suppose یہ matrix جو ہے اس کا order ہے 2 cross 3 کا تو اس کا order ہے 2 cross اس کا order 2 cross 3 کا تو کیا یہ آپس میں multiply ہو سکتے ہیں اس کے number of columns check 3 ہیں ٹھیک ہے اس کے number of columns کیا ہے 3 ہیں اس کے number of rows check کریں تو 2 ہے تو 3 is not equal to 2 مطلب کہ یہ دونوں آپس میں multiply نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے ان دونوں کو آپس میں matrix کو multiply نہیں کر سکتے کیا condition ہو چاہیے number of columns جو ہیں first matrix کے وہ equal ہون چاہیے number rows کے second matrix کے تو مطلب کہ اگر 2 cross 3 کا matrix ہے تو 2 cross 2 کا matrix ہے تو اب یہ اس کے ساتھ multiply ہوگا ٹھیک ہے اس کے number of columns کے ہیں 2 اور اس کے number rows کے ہیں 2 اب یہ equal ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپس میں multiply ہو سکتے ہیں باقی جو ہے اس کے number of rows کتنے ہیں وہ اس پر فرق نہیں بڑھتا ٹھیک ہے صرف ہم نے چیک کرنا ہے کہ first matrix کے number of columns ہیں وہ second matrix کے number of rows کے equal ہونے چاہیے تب جا کے یہ آپس میں multiply ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم ایک example کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں سمجھ لگے گی کہ ہم multiply کرتے کیسے ہیں ٹھیک ہے تو ایک matrix لیتا ہوں 2 minus 1 0 1 2 minus 3 1 2 minus 2 ٹھیک ہے یہ ایک matrix ہے A matrix سے اسے کہہ دیتے ہیں اور ایک اور matrix ہم لے لیتے ہیں B matrix اس کی interest 2 minus 2 3 minus 1 minus 4 6 0 minus 5 اور 5 اچھا یہ دونوں matrix ہیں اس کو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ آپ ملٹیپلی ہو سکتے ہیں یا نہیں اس کا order کیا ہے 3 rows ہیں اور 3 columns ہیں تو 3 cross 3 ٹھیک ہے اور اس کا order کیا ہے اس کی روز ہیں اور 3 columns ہیں تو اس کا order 3 cross 3 تو ہم چیک کریں گے کہ اس کے number of columns کتنے ہیں وہ 3 ہیں اس کے number of rows کتنے ہیں وہ 3 ہیں ٹھیک ہے 3 is equal to 3 مطلب کہ یہ آپ آپس میں multiply ہو سکتے ہیں تو ہم اس پہ multiplication apply کرتے کہ multiply کرتے کیسے ہیں دیکھیں اس کے first جو ہمارے پاس ہے first row اس کو پہلے ہم multiply کریں گے second matrix کے first column کے ساتھ ٹھیک ہے مطلب کہ 2 جو ہے وہ multiply ہو گا 2 کے ساتھ 1 جو ہے وہ multiply ہوگا اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ zero جو ہے اس کے ساتھ تو یہ ایک entry بنے گی ٹھیک ہے first entry تو ہم multiplication perform کرتے ہیں first row کو multiply کر رہے ہیں first column کے ساتھ صحیح اور corresponding entries مطلب کہ first جو ہے اس پہلے کے ساتھ multiply ہوگا second جو ہے اس پہ جو second آ رہا ہے column میں اور third جو اس کی row میں third آ رہا ہے اس کے column میں جو third آ رہا ہے اس کے ساتھ multiply ہوگا تو ہم multiply کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس result کے ہاتھ ہے two cross two ٹھیک ہے یہ two جو ہے اس کے ساتھ multiply کیا پھر بیچ میں plus آئے گا پھر second entries آپ ملٹی پلی آؤں گی minus one جو ہے minus one کے ساتھ اور اسی طرح سے اس کے بعد plus اور third entries آپ میں zero cross zero تو یہ ایک انٹری بنی ٹھیک ہے اسی طرح سے اب ہم باقیوں کو بھی perform کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا first step اب ہم next step پہ آتے ہیں کہ اس کی جو second row ہے اس کو ہم ملٹی پلی آؤں گے سیکنڈ میٹرکس کے سیکنڈ کولم کے ساتھ ٹھیک ہے مطلب کہ ان کی rows کو ہم اس کے corresponding columns کے ساتھ ملٹی پلی آؤں گے صحیح ہے تو کس طرح سے کریں گے کہ یہ جو one ہے یہ ملٹی پلی آؤں گا اس کے ساتھ اس کی پہلی entry کے ساتھ ٹھیک ہے اس column کی پہلی entry کے ساتھ اور اس row کی second entry جو ہے two اس کے column کی second entry کے ساتھ ملٹی پلی آؤں گی مطلب کہ minus four کے ساتھ اسی طرح سے یہ جو اس row کی third entry جو ہے وہ اس column کے third entry کے ساتھ ملٹی پلی آؤں گی مطلب کہ minus three جو وہ ملٹی پلی آؤں گا minus five کے ساتھ ٹھیک ہے تو ان کو آپس میں ملٹی پلی آؤں گا اور یہ بنے گا second entry بنے گی ٹھیک ہے second entry تو اس کو میں لکھ دیتا ہوں one اس کے بعد space آئے گی ٹھیک ہے one ملٹی پلی آؤں گا minus two کے ساتھ plus اس کے بعد آرہا ہے two ملٹی پلی آؤں رہا ہے کس کے ساتھ minus four کے ساتھ two ملٹی پلی آؤں minus four پھر plus اور minus three ملٹی پلی آؤں گا minus five کے ساتھ minus three ملٹی پلی آؤں رہا ہے minus five کے ساتھ ٹھیک ہے یہ second entry بن گی اسی طرح سے اب third row کے اوپر آتے ہیں third row میں یہ third row ہے first matrix کی یہ ملٹی پلی آؤں گی third column کے ساتھ ٹھیک ہے second matrix کے third column کے ساتھ تو اسی طرح correspondingly multiply ہوں گے مطلب کہ first entry first entry کے ساتھ second entry second entry کے ساتھ اور third entry third entry کے ساتھ تو ہم multiply کر دیتے ہیں ان کو تو یہ بنے گا one multiply by three plus two multiply by six اور minus two multiply by five یہ بن گی third entry ٹھیک ہے جو product ہم ہمارے بس آرہ ہے اس کی third entry یہ بن اس کے بعد اچھا اس میں ایک mistake کیا ہے mistake یہ دیکھیں یہ جو میں نے second entry لکھی ہے یہ column میں آگی ٹھیک ہے مطلب کہ اس کی جگہ یہاں پر بنتی ہے first column میں تو یہ بنتا ہے one multiply by minus two plus two multiply by minus four plus minus three multiply by five minus five ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ جو third entry ہے row میں یہ آتی ہے اس پہ column ہے third پہ ٹھیک ہے تو یہ بنتا ہے one multiply by three plus two multiply by six plus minus two multiply by five multiplication کو دوبارہ سے perform کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک چھوٹی سی mistake ہوگی کہ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے first row کو multiply کریں گے اس first row کو multiply کریں Ger first row کو multiply کریں اس کے first column کے 분 میں لکھتا جاتا ہوں کہ first row کو multiply کر رہے ہیں first column کے ساتھ تو کیا بن رہا ہ sor پلس مائنس 1 ملٹی پلائے بائے مائنس 1 پلس 0 ملٹی پلائے بائے 0 ٹھیک ہے یہ ہو گیا فرسٹ رو کو ہم نے ملٹی پلائے کیا فرسٹ کولم کے ساتھ رو 1 کو ملٹی پلائے کیا کولم 1 کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں لکھتا بھی جاتا ہوں یہاں پر ریڈ کلر سے لکھ جاتا ہوں کہ ہم نے یہ پرفارم کیا کیا ہے رو 1 ملٹی پلائے کیا ہے ہم نے کولم 1 کے ساتھ اچھا اس کے بعد کیا آتا ہے کہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ فرسٹ رو جو ہے اس کو ہم ملٹی پلائے کریں گے فرسٹ رو کو سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بس فرسٹ رو ہے سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے مطلب کہ رو 1 ملٹی پلائے بائے سی 2 ٹھیک ہے تو یہ آئے گا 2 ملٹی پلائے بائے مائنس 2 پلس مائنس 1 ملٹی پلائے بائے 4 پلس 0 ملٹی پلائے بائے مائنس 5 ٹھیک ہے یہ بن گی سیکنڈ انٹری اسی طرح سے تھرڈ انٹری کیا بنے گی فرسٹ رو کو ہم ملٹی پلائے کریں گے تھرڈ کولم کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ آ جاتا ہے تھرڈ کولم یہ تھرڈ کولم ٹھیک ہے تو ہم ملٹی پلائے کر دیتے ہیں ان کو تو ملٹی پلائے بائے 3 پلس تو ملٹی پلائے 3 پلس مائنس 1 ملٹی پلائے بائے 6 پلس 0 ملٹی پلائے 5 0 ملٹی پلائے 5 ٹھیک ہے یہ تھرڈ انٹری بن گے اس کی ٹھیک ہے کولم کی اچھا اس کے بعد ہے کہ ہم اب سیکنڈ رو کے آنگے پہلے ہم نے فرسٹ رو کو ان تینوں کولمز کے ساتھ ملٹی پلائے کیا اب ہم جو ہے سیکنڈ رو کو ملٹی پلائے کریں گے اسی طرح سے سب کولمز کے ساتھ ٹھیک ہے مطلب کہ یہ جو اب آئے گی ہمارے پاس یہ سیکنڈ رو ہے اس کو ہم ملٹی پلائے کریں گے اس کے فرسٹ کولم کے ساتھ تو فرسٹ انٹری بنے گی سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے تو سیکنڈ انٹری تھرڈ کولم کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے تو تھرڈ انٹری ٹھیک ہے تو وہ میں پرفارم کرتا ہوں اب کہ one multiply by two plus two multiply by minus one plus minus three multiply by minus one ٹھیک ہے اسی طرح سے اب next step کیا ہوگا next step میں ہوگا کہ یہی second row ہوگی ٹھیک ہے لیکن multiply کس کے ساتھ ہم کریں گے second column کے ساتھ ٹھیک ہے مطلب کہ یہ بنے گا one multiply by minus two plus two multiply by four plus minus three multiply by minus five ٹھیک ہے اس طرح سے third column کیا بنے گا تو یہاں پہ second row کو ہم multiply کر رہے ہیں third column کے ساتھ تو یہ بنے گا one multiply by three plus two multiply by six plus minus three multiply by five ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کی third row کیا بنے گی دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا کیا row one کو column one سے row one کو row two سے اور row one کو column three سے یہاں پہ کیا کیا row two کو ہم نے multiply کیا column one سے row two کو multiply کیا column two سے row two کو multiply کیا column three سے اور یہاں پر کیا گا row 3 کو ملٹیپلائی کریں گے column 1 سے row 3 کو ملٹیپلائی کریں گے column 2 سے اور row 3 کو ہی ملٹیپلائی کریں گے column 3 سے تو یہ آپ کے پاس multiplication کا result آ جائے گا اور next lecture میں ہم اس کو example کے ساتھ solve کریں گے دوبارہ سے ٹھیک ہے اور تاکہ آپ کو multiplication clear ہو جائے تو ہم یہاں پر lecture کو end کرتے ہیں